کر کے دکھایا ہے تو اس دن میاں نواز شریف نے وہ امید جو وہ اجتماع لے کے آیا تھا اسے یقین میں بدلنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا اور اس کے اوپر اس دن سے پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں سربقف ہے ہم پوری طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا اور الیکشن سے متعلقہ ایکٹیوٹیز کا جو ہے وہ آغاز کر چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب دوسرے صوبوں کے وزٹس جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شیڈول کر چکے ہیں اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ان کا بلوچستان جانے کا پروگرام ہے ایک اسی سرسرے میں ہمارا وفد جو ہے وہ آج سندھ میں جی ڈی اے اور ایم کو ایم کے ساتھ بھی مذاکرات میں مصروف ہے اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے مختلف وفود جو ہے وہ آکے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب سے اور پارٹی قید میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کر چکے ہیں تو یہ سرگرمیاں جو ہیں یہ بردو طریقے سے پورے ملک میں بھی اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ جاری ہیں اور میں مختصر طور پہ جو ہے وہ جو دوست میرے دائیں اور بائیں اس وقت تشریف فرما ہیں میں ان کا ذکر کرتا چلیں سردار محصب ڈوگر صاحب جو دو مرتبہ ہمارے ایم اینے رہے ہیں دو ہزار آٹھ میں ماشاءاللہ انہوں نے صوبائی اور قومی سیر جیتی تھی اور دو ہزار تیرہ میں یہ ایم اینے منتخب ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں پارٹی نے وہاں پہ فیصلہ تبدیل کیا اور احمد رضا مانکہ صاحب کو ٹکٹ دیا گیا جو وہاں سے ایم اینے منتخب ہوئے یقیناً اس وجہ سے سردار منصب ڈوگر صاحب کو ناراضگی پیدا ہوئی اور ہم اس وقت اس ناراضگی کو دور نہ کر سکے یہ میں ڈوگر صاحب کا نہیں میں اپنا قصور مانتا ہوں کہ ہم دور نہیں کر سکے تو الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں اور سردار منصب ڈوگر صاحب تشریف فرما ہے اور احمد رضا مانکہ صاحب بھی جی یہ بھی بیٹھے آپ دونوں جو ہے وہ کٹھے بیٹھے ہیں دونوں مل کے انشاءاللہ تعالی ظلہ پاک پتن اور ظلہ ساہیوال جو ہے ساہیوال ڈیویجن جو ہے وہاں پہ پارٹی کو مضبوط کریں گے وہاں پہ ہمارے بہت پیارے ساتھی تھے رانا زہد صاحب احمد نے اللہ ان کو گری کے رحمت کرے تو ان کے فرزند ارجمند رانا ارادت صاحب جو ہے وہ ان کی جگہ پہ احمد نے بھی منتخب ہوئے اور آج ہمارے صاحب جو ہے وہ تشریف فرما ہے اسی طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ زمنی الیکشنز میں پی ایم ایل این کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی تو وہ جی پی ٹی ای جو ہے وہ جیت گئی پی ٹی ای کہاں جیتی اس کارکردگی میں جو معاملات تھے اس میں ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ ادراک اس وقت ہی ہو گیا تھا اور ہم اب اس معاملے کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو قبر کر رہے ہیں آصب بھا صاحب خوشاب سے ہمارے ساتھی تھے ہمارے ایم پی بھی تھے ہمارے جو ہے وہ آہ وزیر جنگلات بھی رہے ہیں یہ میاں شہباز صاحب کے ساتھ تو یہ زمنی الیکشن جو جس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مسلمنی قنون کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ کارکردگی یہ بیٹھی ہے یہ اس کارکردگی کو اس وقت ہم بوجود جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے یا انڈریسیننگ ہماری آپس میں نہ ہو سکی تو انہوں نے اس زمنی الیکشن میں جو ہے وہ ازاد جو میدوار کے طور پر حصہ لیا اور چوتالیس ہزار بوٹ لیا اور وہاں سے پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی تو آج آساب آسابی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح سے پیر نظام الدین سیالوی صاحب جو میرے ساتھ شریف فرما ہے یہ ان کا جو گدی ہے ان کا دربار جو ہے سیالوی شریف سیال شریف اور ان کی بڑی جو ہے وہ عزت اور بڑی تکریم ہے ہمارے سرگودہ اور اس سے ملکہ علاقوں میں جانگ میں خاص طور پر ان کا بڑا ایک بہت اثر ہے اسی طرح چنیور سائل پہ تو ان کے ساتھ وہ معاملات ٹھیک ہے اور ایک ایسی روز کا بچہ دی آپ کے علم میں ہی ہے کہ جو ہے وہ فتوہ جو ہے وہ جاری ہو گیا تھا تو برحال اس وقت بھی ہم نے کوشش کی اور نظام صاحب جو ہیں جو میرے ساتھ شریف فرما ہے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن پھر اپنے بزرگوں کی اور اپنی فیملی کی وجہ سے جو ہے وہ بعض چیزیں ان کے راسے میں رکاوٹ جو ہے وہ بنتی رہی اور اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہمیں جو سیال شریف کی جو گدی ہے دربار ہے تو ان کی وجہ سے ہمارے کینڈیٹس کو جو ہے وہ ڈیمج ہوا اس کا سارے لوگ ذکر جو ہے وہ کرتے رہے تو اب سیال شریف بھی اور نظام الدین صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی یہ پہلے کی طرح بھرپور طریقے سے پورے سرگودہ ڈویجن میں بلکہ فیصلہ با ڈویجن میں آجاتا ہے چنیوٹا اور جنگ تو وہاں پہ جو ہے یہ مسلم لیگ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے فاروق احمد مانکہ جنہوں نے پچھلے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ ازاد الیکشن لڑا تھا اور یہ کامیاب ہو گئے تھے ازاد کہیں ڈیٹ کے طور پہ بھی لیکن ان کو پھر اگلے دن جو ہے جو دوہزار اٹھارہ میں جو معاملات ہوئے اپنا آرٹی ایس کو بٹھانے والے تو ان کو پھر اگلے دن جو ہے وہ حروا دیا گیا تو یہ بھی آج یہاں پہ تشریف فرما ہے میاں ماجد نواز صاحب جو ہے وہ دوہزار دو سے دوہزار سات کی اسمبلی میں جو ہے وہ ایم پی اے رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں سید خان بنیج صاحب ہمارے ویہاڑی میلسی سے ہمارے اینے کے امیدوار تھے ماجد نواز صاحب سے معاملات جو ہے وہ کوئی تھوڑا ناراضگی میں چلے گئے تو انہوں نے بھی ازاد امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ الیکشن لڑا جس سے پارٹی کو ایک اینے کی سیٹ کا جو ہے وہ نقصان ہوا تو اب سید خان منحیز صاحب بھی اور ماجد میاں ماجد نواز صاحب بھی دونوں جو ہے وہ جہاں پہ تشریف فرمائیں بلکہ اکٹھے بیٹھیں تو یہ انشاءاللہ مل کے جو ہے وہ اب الیکشن لڑیں گے تو اس طرح سے میں یہ بات کہنی چاہوں گا کہ یہ جو باتیں ہو رہے ہیں کہ جی وہ سہولت اور فیسیلیٹیشن وہ بھئی پاکستان مسلم لیگ ایک پولیٹیکل جماعت ہے ہم نے تو ہمیشہ نامسائد اور مشکل حالات میں جو ہے وہ فائٹ کیا ہے سیاست کی ہے ہم نے اس دور میں جس دور میں ہماری قیادت کو ہمیں سب کو کارکنوں کو جوٹے مقدموں میں جو ہے وہ جیلوں میں ٹھونسا گیا جیلوں میں ہمارے اوپر جو ہے وہ دوائیاں کھانے بند کیے گئے وہاں پہ عذیت کا محول پیدا کیا گیا اس وقت کونٹری سے حولت کاری تھی اس کے باوجود ہم اپنے پورے قدر سے کھڑے رہے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے اس وقت کونٹری سے حولت کاری تھی تو کیا ہم نے سبائی اسمبلی کی ایک سو تیس سیٹے نہیں جیتی سب سے بڑی پارٹی ہم نہیں تھے کیا قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی پنجاب میں ہم نہیں تھے تو معاملہ یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے خلاف ہر مرتبہ یہی حالات ہونے چاہیے ہر مرتبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے پاکستان مسلم لیگ کو جھوٹے مقدموں میں جو ہے وہ پابندے سلاسل ہی رکھا جانا چاہیے اور اگر اب ایسا نہیں ہے تو کہ یہ جی اپنا یہ سہولت کاری ہے کون سی سہولت کاری ہے یہ آپ کے سامنے ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر ہم سیاست کر رہے ہیں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اسی طرح سے پہلے الیکشن بھی ہم نے لڑے ہیں ہم نے اسی طرح سے لڑے تھے تو دوہزار اٹھارہ میں باوجود تمام تر جو ہے وہ نامسائد حالات کے اور مشکلات کے اور جو ہمارے خلاف رویئے اس وقت جو ہے روا رکھے گئے اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تو اب بھی ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی کمزوریوں کو اپنے گریوینسز کو جو ہے وہ ریڈریس کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم فیر اور اپنا فری الیکشن کے نتیجے میں جو ہے عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہو کے نہ صرف پنجاب بلکہ وفاق میں بھی گورنمنٹ بنائیں گے پاکستان کو اس بہران سے نکالنے کے لئے عام آدمی کی ناممکن زندگی جو ہے مشکل زندگی اس کو آسان لانے کے لئے پاکستان کو دوبارہ سے چوبیس وے نہیں اس کو جی ٹونٹی میں داخل میں جو ہے وہ لانے کے لئے ڈالر کو جو ہے وہ واپس لانے کے لئے پیٹرول کو مہنگائی کو ختم کرنے کے لئے ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایسے ایسے یعنی گمبیر مسائل جب دو ہزار تیرہ میں دنیا کہتی نہیں تھی کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشتگردی اس ملک سے ختم ہو جائے دہشتگرد تو آگئے ہیں اس بات میں وہ تو بس اگلہ قدم ان کا اسلام آباد میں ہے یہ کیسے ختم ہوگی لوگ کہتے نہیں تھے کہ جناب بیس بیس گینڈی کی لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کے کار خانے یا جو ڈیم ہے یہ تو بنتے ہیں پندرہ پندرہ سال میں بارہ بارہ سال میں یہ کیسے ختم ہوگا جی ہم نے کر کے دکھایا پانچ سال کا ہمارا ٹینیور تھا چار سال میں یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل سے ہم نے ختم کی اور آج تک باوجود پچھلے پانچ سال کی ناکام پولیسیوں کے آج تک نہ دہستگردی وہاں پہنچی ہے جہاں ہم نے اس کو کنٹرول کر کے لے کے آئے تھے جہاں سے کنٹرول کرنا شروع کیا تھا اور نہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے صرف چار سال میں ناممکن کو جو ہے وہ ممکن کر کے دکھایا مہنگائی یقیناً عام آدمی کے لیے بہت ہی تکلیف دے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج دہستگردی تھی یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی وہ چیلنجیں جو ہے وہ ہم نے عوام کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ حل کیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی حل کریں گے ہم نے امید دی ہے اکیس اکتوبر کو بیان نواز شریف نے جو ہے وہ اس نمائندہ اجتماع کو امید دی ہے ہم برپور جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم اس امید کو جو ہے وہ یقین میں بدلیں گے لیکن اسے یقین میں بدلنے کے لیے میں سا امیتا ہوں کہ آپ سب کی بھی اور تمام مقاتب فکر کہ جو زومہ ہیں جو لیڈرز ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے مصبت بات جو ہے وہ ہونی چاہیے مصبت سمت میں ہمیں اقدام جو ہے وہ اٹھانا چاہیے تنقید برائے تنقید آخر یہ ملک ہمارے اباؤ اجداد نے اسلام پہ نام پہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو ہے یہ ملک حاصل کیا ہے اس ملک نے ہمارا یقین ہے کہ قائم رہنا انشاءاللہ یہ تاق قیامت قائم رہنے کے لیے جو ہے وہ بنا ہے یہاں بھی اس قسم کی مایوسی کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اس سے پہلے بھی ہم نے کر کے دکھائے اب بھی ہم جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم جو ہے وہ وعدہ کر رہے ہیں قوم سے پاکستان مسلم لیڈ نون وہ جماعت ہے میاں نواز شی وہ قائد ہیں کہ جنہوں نے جی بھر سکتے جی منارے پاکستان نہیں بھر سکتے ہم نے اللہ کے فضل سے منارے پاکستان نہیں پورا لاہور بھر کے دکھایا اس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ منارے پاکستان کے جلسہ گاہ کے گرونڈ کے اطراف میں میلوں تک جو ہے وہ ٹریفک جیم تھی لوگ بسوں میں بری ہوئی بسیں تھی اوپر لوگ بیٹھے تھے نیچے بیٹھے تھے اور لوگ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکے لوگ پانچ پانچ میل پیدر چل کے جو ہے وہ جلسہ گاہ تک جو ہے وہ پہنچے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ چیلنج ہم انشاءاللہ تعالی یہ ہم نے یہ اس بہران میں جو ہے وہ ہم نے یہ حمد کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شیب نے خود کو پیش کیا کہ جی ہم اس ملک کو اس بہران سے اس مسکل سے اس مسئیبت سے نکالتے ہیں حالانکہ یہ ملک جو ہے یہ ان مشکلات سے نکل چکا تھا آگے بڑھ چکا تھا اب دو ہزار سترہ اٹھارہ کے میں اب تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس وقت ڈالر کا باؤ کیا تھا اس وقت باقی چیزوں کا باؤ کیا تھا چینی کتنے کی کلو تھی پیٹرول کی کیا قیمت تھی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اگلے جو ہے وہ ساڑھے تین پونے چار سال میں ہوا ہے اس کے بعد بھی ہم نے اس کو جو ہے وہ سولہ ماہ میں روکنے کی کوشش کیا اور ڈیفارٹ سے جو ہے وہ بچایا ہے لیکن جب ایک تباہی جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو روکنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے اور اب بھی یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا لیکن ہم نے یہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے یہ قدم بڑھایا ہے جو انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ جائے گا میں آپ دوستوں کا بے حد شکور ون بے ون سیاسی پارٹی کو کرنا چاہیے جس طرح سید پو سید کے حوالے سے آپ نے ذکر بھی کر دیا جی جی ایک سیاسی پارٹی کو اور وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کر بھی رہے ہیں جائرہ سید پو سید ساں بات کریں لیکن یہ رہنو ہمیں دمانے کہ ہم جن تک آباد کا جنور آجکا ہے لیکن مینواز شیب ابھی تک جو ملے وہ فیچس نہیں ہوئی پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگر اس میں مزید تاخیر بھی ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر مینواز شیف جو ہے وہ کئی جو لیون پلی لیڈ اپ شہور نہ ہو آپ اس بات کی فکر نہ کریں مینواز شیف پاکستان میں موجود ہیں انشاءاللہ و تعالی ہمیں امید ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو اپیلیں یا جو جلی سزائیں ان کی تو سزائیں وہ ہیں کہ سزا دینے والے جو ہیں وہ پکار اٹھے کے جناب ہم نے جو ہے وہ غلط سزائیں دی ہیں تو ان سزاؤں کو قیم نہیں رہنا چاہیے یہ عدلیہ کا یہ چیف جسس آف پاکستان کا یہ چیف جسس آف اسلامباد ہائی کورٹ کا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ آئینی اور قانونی فریضہ ہے کہ اس ہونے والے اتنے بڑے ان جسٹس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست کرے تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو ہے وہ عمل مکمل ہو جائے گا آنے والے جو ہے وہ چند ہفتوں میں لیکن میاں نواز شریف کی موجودگی جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ مسلم لیگ یا عوام مسلم لیگ کے منڈیٹ یا اعتماد میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا خلل نہیں ڈالے گی آپ کے علم میں ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہمیں ایسی ہی صورت حال درپیج تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں نے بھرپور اعتماد کیا اور پنجاب میں جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ آنے کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے آپ کے علم میں ہوگا کہ الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو کے جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ جو لوگ آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان میں کون باہر اور کون اندر کی بات ہے میں نے سب کی آپ کو تفصیل سے آپ سے بات کی ہے یہ تو سارے ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھی ہیں پرونے ساتھی ہیں اس سے پہلے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہر قسم کی قربانی دیتے رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے بعض اوقات فیصلے ہو جاتے ہیں یعنی جو ہے وہ بعض اوقات پارٹیوں سے بھی جو ہے وہ کوئی فیصلوں میں جو ہے وہ کمی بیشی جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور لوگ اس سے نرازگی بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو ہم نے ان چیزوں کو ریڈرس کیا ہے ریڈرس کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں جب ہمارے یہاں پہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس ہوں گے تو آپ اس عمل کو جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے کے اوپر دیکھیں گے ہم نے یہ لیڈرشپ کی ڈریکشن بھی ہے اور میں اس کوشش میں ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہ کسی بھی اپنے ناراض دوست کو جو ہے وہ ناراض نہیں رہنے دینا ہم سب کو جو ہے وہ لے کے آئیں گے اکاموڈیٹ کریں گے باقی جس جگہ پہ یہ آپ نوڈ کر لیں جس جگہ پہ ہمارا مخلص ہمارا وفادار پارٹی کا جانسار ورکر موجود ہے وہاں پہ ہمیں جیسا مرضی کو جو ہے وہ سونے کا ہیرے کا الیکٹبل ملے ہم اسے ترجی نہیں دیں گے ہم اپنے ورکر کو ترجی دیں گے لیکن جہاں پہ موجود نہیں ہے تو وہاں پہ پارٹی کے پاس پہ سپیس ہے وہاں پہ ہمارے کارکن بھی کہتے ہیں کہ جی فلان کو ٹکٹ دیں وہ کامیاب ہو سکتا ہے فلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ پارٹی کی مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے اپلیکیشنز ہم نے انوائٹ کی ہیں اور اپلیکیشنز ماشاءاللہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ریکارڈی ہوگا کل میں یہاں پہ آیا ہوا تھا تو کل کچھ تقریباً ساڑھے تین سو لوگوں نے ایک دن میں جو ہے وہ درخواستیں جمع کروئیں اور اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے فون اور لوگ آکے یہاں پہ مجھے ملے کہ ہم ڈرافٹ نہیں منا سکے یا جو بینک وغیرہ بند ہوئے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا ڈیٹ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیں تو یہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں اس کے بعد ہم ڈیویجن وائز پالیمانی بورڈ بیٹھے گا ڈیویجن وائز ہم سب کو بلائیں گے جن لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہیں ایک ایک آدمی کو بورڈ جو ہے وہ بیٹھ کے سنیں گا اور میاں نوازشی صاحب پریزائیڈ کریں گے وہ خود سنیں گے سب کو اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلے ہوں گے اور انشاءاللہ سب سے پرارٹی جو ہے وہ انہی لوگوں کی ہوگی جنہوں نے پارٹی کے ساتھ مشکل حالات میں وفا کی ہے آپ کی احکومت جو ہے پارٹی کرس کھلا مانچتی مینیٹی ہے جی اس وقت سب سے ہماری بیٹھ پارٹی کرب سے آپ کو پرونی ہے اور پرارٹوں نے دوستہ روز کہا ہے کہ ہم نے ایک سیلیکشن پارٹی ہے بس کو سٹیکٹ کر دیا گیا ہے تو یہ آپ کی اور پیپر پارٹی کی کلیکشن کے لیے جوڑا کچھ ہی چل رہی ہو کہ اس کے حالت صحیح کی نہیں دیکھیں جی سیاسی قد کیسے بڑھتا ہے اور کیسے کم ہوتا ہے یہ ہمیں 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 کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس چیز کو بہت خوبی سمجھتے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں ہماری سپورٹ ہمارا ووٹ موجود ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا ہماری سپورٹ ہمارا ورکر ہمارا ووٹ ایک بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوا اگر کسی جگہ پہ ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو وہاں رہنے نہیں دیں گے ہم اپنے پاس واپس لائیں گے ہماری سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے پنجاب میں جو ہے وہ یا تو میاں نواز شیف کا ووٹ ہے یا پھر اس کا مخالف ہے تو وہ جو مخالف ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی بھی اور دوسری جواتے بھی تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ہمارے اوپر ممباری نہیں کریں گے ہمارے اوپر تنقید نہیں کریں گے تو کیسے اٹریکٹ کریں گے تو اس لیے ان کی یہ پالیسی جو ہے یہ بلکل سیاسی طور پر درست ہے انہیں جو ہے وہ بلکل ہمارے خلابات کرنی چاہیے انہیں اپنے آپ کو ہماری مخالفت میں ہمارے مخالف وہ ہوت کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور انہیں بلکل حقیقت میں پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کریں لیکن ان حدود و قیود کا خیار رکھا جانا چاہیے اور سیاسی رواداری اور سیاسی احترام کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ وہ سیاست وہ گٹیا اور فتنے پہ اور افرط تفیر پہ بمنی سیاست کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا مجھے اگر اختیار ہو تو میں پانس سو آدمیوں کو پانسی لگا دوں میں جو ہے وہ جیلوں میں کسی کو میڈیسن نہیں جو ہے وہ لینے دوں گا میں کسی کو جو ہے وہ گھر کا کھانا نہیں لینے دوں گا اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ دس دس جو ہے وہ کھانے مل رہے ہیں روز کبھی کہتا مجھے دیسی مرگ چاہیے کبھی اسے یخنی چاہیے کبھی اسے جو ہے وہ فس چاہیے تو کیا ہم نے یہ ہمیں ہمارے صاحب نہیں ہو رہے نا سارا کو اس کو ورجس کے لیے مشینیں دی جا رہی ہیں اس کو گھر سے کھانا کھانا دیا جا رہا ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روزانہ اس کو جو ہے وہ مینوں پیش کیا جاتا ہے اور جو سیلیکشن ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو جناب کھانے تیار کر کے دی جا رہے ہیں ڈاکٹرز پہلے جناب اس کو چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جناب ہر طرح سے یعنی میرا خیال ہے کہ کوئی فور فائی سٹار ہوتل جیسی ان کو سوتیں دی جا رہی ہیں ہمارے موہ سے کسی نے سنا ہے کہ ہم نے کوئی اتراز کیا ہو یا اس کے اوپر واہ بیلا کیا ہو بلکہ میں ہوں ریکارڈ ہوں کہ قانون کے مطابق جو سہولت اسے مزید ملنی چاہیے وہ بھی دی جائے بلکہ میرے کریڈبل سورسز ہیں کہ میں جو کہا کرتا تھا کہ ہم اس کو جیل میں یہ ہمیں جو ہے وہ عذیت دے رہا ہے لیکن جب یہ جیل میں جائے گا تو ہم اسے ہر سہولت دیں گے لیکن ایک چیز نہیں دیں گے میرے کریڈبل سورسز ہیں وہ ایک چیز بھی مل رہی ہے ہم تو ہمیں اس کے اوپر بھی اتراز نہیں تو یہ سیاسی رویہ جو ہے وہ کوئی نہ رکھے نہ پیپس پارٹی رکھے نہ کوئی اور جماعت رکھے نہ پی ایم 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 رن رکھے باقی ٹھیک ہے بلکل مخالفت کریں مخالفت میں جو ہے وہ ہمارا مخالف بوٹ اٹیک کرنے کے لیے وہ ہمیں جو بھی سکس چس کہنا چاہتے ہیں بھی ان کی جو ہے وہ بلکل سواب دید ہے وہ کہیں کیا جی کیا جی یار اب معاملہ یہ ہے کہ میں تو کئی چیزوں کی بات کر رہا ہے لیکن ان کو تو سب کچھ ہی وہاں پہ مہیاں ہو رہا ہے جی چلیں چلیں باری باری کریں جی چودری نصار علی خان صاحب کے ہلکے سے بلکل پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار دے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں جو میری ریکمینڈیشن ہے جماعت کو ہم ہر ہلکے سے امیدوار دیں گے اور پنجاب میں ہمیں سیڈ ایڈجسمنٹ یا الائنس کی ضرورت بھی نہیں ہے رہی بات شاہد خاکان عباسی صاحب کی وہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے بہت بہترین ساتھی ہیں بڑے جو ہے وہ حق سچ کی بات کرنے والے اور بڑے بے باک بات کرنے والے ہمارے دوست ہیں وہ دیکھیں ان کی ایک سوچ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سیلیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہرحال وہ الیکشن میں حصہ نہیں دینا چاہتے لیکن ان کی مشاورت ان کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں حاصل رہے گی اور وہ ہمارے ساتھ ہیں میاں نواشی صاحب سے ان کا کوتعلق یہ کوئی دو چار مہینوں یا دو چار سال کی بات نہیں ہے پچھلے تیس پینتیس سال سے وہ ان کے جیل کے ساتھی ہیں اور نائنٹی نائن میں وہ ان کے ساتھ جیل میں رہے ہیں تو یہ بڑے مضبوط رشتے ہیں تو اس لیے وہ ٹھیک ہے ان کا ایک موقف ہے ان کی ایک سوچ ہے ایک سیاسی کارکون کو اپنی سوچ رکھنے کا حق حاصل ہے تو انشاءاللہ ان کا مستقبل جو ہے وہ ٹھیک ہے کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے اچھا رانہ صاحب یہ بتائے گا کہ پاکسان کی سیاسی جب تک آپ جیسے دوست جو ہیں وہ اس انداز میں سوچتے رہیں گے مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا تو میرے بھائی آپ اس بات کو ویریفائی کرنے کے بعد میری بات تسلیم کریں کہ واقعی ہیرون پندرہ کلو ہیرون جہاں وہ میری گاڑی سے نہیں برامد ہوئی تھی تو معاملہ یہ ہے کہ اب جب آپ میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ آپ یہی کچھ کرتے ہیں تو کچھ خدا کا خوف کریں نو مئی کو آپ مجھے بتائیں کہ کسی ادارے کے اوپر وہ دفاعی ہو یا اپنا جو ہے وہ ادروائز ہو آپ اس کے اوپر چڑھ دھوڑیں دفاعی تنصیبات کو آگ لگائیں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگائیں آرمی ہاؤسز کو آگ لگائیں ان کے ہیڈ کورٹر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں تو اس کے بعد اگر آپ کے خلاف کوئی کاروائی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک جو ہے وہ جاری رہے گا معاملہ یہ ہے کہ کیا اس بندے نے چیف آف آرمی سٹاف کی تائناتیوں کو رکوانے کے لئے اس نے لانگ مارچ نہیں کیا اس نے آرمی کے ریٹائرڈ اور آرمی کے حاضر سروس لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ایک ایسی سازد جس کے نتیجے میں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر آرمی میں تقسیم کا انصر آجاتا تو پھر کیا بنتا ہے اس ملک کا کیا اس نے یہ کوشش نہیں کی کیا اس نے جو ہے وہ یہ بات برملہ نہیں کی کہ فلان کو ایکسٹینشن دو فلان کو یہ کرو اور فلان کو وہ کرو کیا وہ ایک ادارے ایک حساس ادارے کے سربراہ کی تائناتی کو اس نے جو ہے وہ پلوٹی سائز نہیں کیا اس نے جن دنوں میں یہ ہونا تھا تائناتی ان دنوں میں وہ راول پنڈی میں انسانوں کا سمندر جو لے کے جانا چاہتا تھا وہ کس کے لئے لے کے جانا چاہتا تھا اگر وہ ہمارے لئے لے کے جانا چاہتا تھا تو پھر اسلامباد لے کے آتا اسلامباد اس نے کہا بھی تھا کئی دفعہ کہ جی میں آ رہا ہوں اور آپ کو جو ہے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں چھپنے کے لئے جگہ نہیں ملے گی اور اس کے بعد کیا یہ باتیں جو ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں کہ یہ تیہ کیا گیا کہ میں گرفتاری نہیں دوں گا گرفتاری کے لئے یہ پولیس گئی اس کے اوپر پٹرول بمپ پھینکے گئے ان کے وہاں پہ مسلح لوگوں کو بٹھایا گیا مسلح لوگوں میں ایسے لوگ تھے جن کے اوپر پہلے جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات رہے وہاں پہ پولیس کو مارا گیا زخمی کیا گیا اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا کس کو نہیں گرفتار کیا ہمیں نہیں گرفتار کیا گیا میاں نواشر کو گرفتار نہیں کیا گیا اور لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا یہ کونسی بات ہے کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے پھر یہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا اس کے بعد بھی اگر آپ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا دوہزار اٹھارہ میں اس کو اور اس کو بدقسمتی ہے تو جب تک آپ اس قسم کا جو ہے وہ نائنصافی کرتے رہیں گے تو اس وقت تک پھر یہ بات بھی ہوتی رہے گی دیکھیں اس وقت تو ان کو سہولتیں تو عدالت کے حکم پہ مل رہی ہیں دعائی بھی بلکل دعائی بھی مل رہی ہے جی آپ بڑی دیر سے بات کریں جی ماملہ یہ ہے کہ اب اس میں اور بھی خیر بہت سارے پہلو بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اس وقت جو چوبیس پچیس کروڑ کے ملک میں کوئی میرا خیال ہے ساڑھے تیس کروڑ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا جو ہے وہ زندگی گزارنا جو ہے کچھ کا تو ناممکن ہوا ہوا ہے اور مشکل سبھی کا ہے آپ مجھے بتائیں کہ پہلے ہم اس ایشو کو ری ڈریس کریں یا پہلے ہم اس طرف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنا زور لگائیں میاں نواشیف نے اس ملک کے معاشی بہران کو کنٹرول کرنے اس ملک کو کشحال کرنے عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کی جو امید دلائی ہے پہلے اسے یقین میں بدلیں اس کے بعد ایک ٹرث ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو شاید اب دنیا میں نہیں ہیں اس میں ہر کسی کا کردار جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور یہ پھر اس وقت کی پارلیمنٹ فیصلہ کریں یا آنے والی پارلیمنٹ فیصلہ کریں کہ کس کو سزا دینی ہے کس کو سزا نہیں دینی لیکن جہاں تک ذاتی طور پر ہم نے اس سے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی کہ ایک ایسا کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے کہ جو کہ سیاستدانوں کا بھی اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں اور اس میں اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں جوڈیشنی کے لوگ بھی شامل ہیں سب کا کردار جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے آنا چاہیے اور نہ صرف یہ کوئی انتقام ہوگا بلکہ اس ایسا ہونے سے جو ہے وہ ہمارا قبلہ درست ہو جائے گا لوگوں کی سمت جو ہے وہ درست ہو جائے گی تو ہم اس قسم کی جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں لیکن ہم انتقام کی سوچ نہیں رکھتے اس بارے میں میانواشستان بڑا واضح طور پر کیا ہے کہ ہم ایسی سوچ نہیں رکھتے کہ جی ہم آئیں گے تو فلان کو پکڑیں گے فلان کو نہیں چھوڑیں گے فلان کو نہیں چھوڑیں گے لیکن بہرحال اس قوم کی سمت کو درست کرنے کے لیے اقدامات جو ہے وہ ضرور کریں گے پارلیمنٹ کی منظوری سے کریں گے سب کو ساتھ لے کے کریں گے اور پارلیمنٹ کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے نہیں فلور کراسنگ کی بات یہ ہے کہ میں صرف اس بارے میں اتنا کہوں گا کہ پی ایم ایل این اس کی لیڈرشپ جو کمیٹمنٹ ہم نے جس سے بھی کی ہے اور جو کی ہے ہم اس کمیٹمنٹ کو آنر کریں گے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نہ کسی نے اس وقت مجبور کیا نہ کسی نے اس وقت مجبور کیا اس وقت بھی ہم نے ہی کوشش کی تھی تو اب بھی ہم نے خود اپروچ کیا ہے خود ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے تو دیکھیں معاملہ وقت وقت جو ہے نا یہ بھی بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھا دیتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہماری بھی سمجھ میں یہی ہیں اور ہمارے ان دوستوں کی جو اس وقت ہم سے ناراض تھے آپ جو بات کر رہے ہیں فتوہ تو میرے اوپنی لگاتا نا آپ کے علم میں ہے تو میں الحمدللہ اس وقت بھی بلکل صحیح راستخل عقیدہ مسلمان تھا اس وقت بھی ہم نے پوری کوشش کی اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر طرح سے ثابت کرنے کی تو برہر اس کوشش میں ہم جو ہے وہ اس کے بعد بھی آپ کے علم میں ہے کہ میاں شہباز شیف صاحب بغیدہ سیال شریف گئے بھی تھے تو دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کی تلخیہ ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ حوصلے سے اور کھلے دل سے جو ہے ان کو فیس کرنا چاہیے جی جی لاسٹ کوئیٹن جی آپ معاشر پیانت لے کر رہے ہیں آپ نے آپ نے دلیور کیا ہوئے ہیں آپ نے جو بجے کی محبت سوتے لگا ہے آج ہمیں کہ کھلی 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 رہے ہیں آگے آپ کا معاشر پیانت یہ ہے آپ کیسے اس پیس کے ایس کو دیچھے لے گیا کہ یا تو پیانت رکھتا ہے اور یہ نماشر پیانت کیا پھر پرانے ہمیں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب مریض جو ہے وہ ایمرجنسی میں ہو تو اس وقت تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دعائی مہنگی ہے یا سستی ہے اس وقت تو فوری طور پہ جو ہے وہ اس بات کا احتمال کیا جاتا ہے کہ مریض کی جو طبیعت ہے وہ سنبھل جائے جب یہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ بیس بیس گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ تھی اسے ختم کرنے کے لیے ایسے منصوبے لگائے گئے جو تین سے پانچ سال میں مکمل ہوکے بیجنی کی پیداوار شروع کر سکتے تھے تاکہ وہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے یقینا جو یعنی جسے پن بجلی کہتے ہیں ڈیمز وہ سستی ہے اور بہت سستی ہے اس کے مقابلے میں جو بجلی گیس سے بنتی ہے یا اپنا تیل سے بنتی ہے تو لیکن وہ منصوبے جو ہیں وہ تقریبا بہت بھی اگر کم عرصے میں بنے تو دس سے بارہ سال لگتے ہیں تو ہمارا یہ پروگرام تھا اور اب تک اگر ہم ہوتے تو یہ باشا ڈیم جو ہے وہ نیر ٹو کمپلیشن ہوتا اگر ہم ہوتے تو اب تک سی پیک جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا اگر اگر سی پیک مکمل ہو چکا ہوتا تو آج سی پیک کے سورچ سے اس ملک کو اتنے ڈالر مل رہے ہوتے کہ آپ مہنگی بجلی بنا کے بھی لوگوں کو سسی دے رہے ہوتی آپ کو آئی ایم ایف کے جو ہے وہ کو جو ہے وہ سجدے نہ کرنے پڑتے اور ان کی باتیں نہ ماننے پڑتی آج اگر بجلی مہنگی ہوئی تو آئی ایم ایف کے موعدے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے موعدہ کیا ان کے ساتھ کہ ہم ہر کسیم کی سبسیڈی جو ہے وہ ختم کریں گے جب ہر کسیم کی سبسیڈی ختم کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہیں جس کو دوہزار سترہ میں کنسیب کیا گیا اور اس کے بعد اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا اور اس نے پھر جو ہے وہ پونے چار سال میں اس ملک کا وہ حشر کیا کہ نہ ابھی تک ہم سنبھل رہے ہیں اور الیکشن کے بعد بھی کم از کم جو ہے وہ کوئی ڈیرھ دو سال ایسے ہوں گے کہ آپ پوری قوم پوری تندہی سے جو ہے وہ سارے مل کے ہم کام کریں گے تو پھر اس صورتحال سے باہر آئیں گے جی لاس کوئیسے لاس کوئیسے آپ لیڈیز فرس کو نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ کسی کو ٹاف ٹائم نہیں ہوتا اگر پیپلز پارٹی یہاں پہ آکے پنجاب میں اپنے امیدوار کھڑے کرے تو کیا یہ ٹاف ٹائم ہوگا نہیں کوئی ٹاف ٹائم نہیں ہوگا ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پارلیمانی ڈیموکریسی میں جماعتیں اگر ہر جگہ پہ ملک کے ہر کونے میں ہر حصے میں موجود ہوگی تو فیڈریشن مضبوط ہوگی ملک مضبوط ہوگا جمہوریت مضبوط ہوگی تو اس لئے میرا نہیں خیال کہ ہمارے دوسرے صوبوں میں جانے پر کسی کو اتراز ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ کسی کے پنجاب میں آنے پہ اتراز ہوگی ملک ملک ملک描 نوازشیف صاحب جیسے ہی ہمارے پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز فائنل ہوتی ہیں ہم ڈیسیجن جو ہے وہ حلکوں کے کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ ہوفیلی انشاءاللہ تعالی دسمبر کا یہ پہلا یا دوسرا ویک بنے گا کہ وہاں سے وہ جو ہے وہ پھر اپنے جلسوں کا آغاز کریں گے وہ پورے ملک میں تمام صوبوں میں جو ہے وہ جلسے کریں گے پنجاب کے مطلق میں نے ان کو جو تجویز دی ہے کہ پنجاب میں ہر ڈوینل ہیڈکوارٹر کے اوپر میاں نوازشیف صاحب ایک جلسہ کریں گے اور ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کے اوپر جو ہے پارٹی پریزنڈ میاں شہبازشیف صاحب اور چیف ارگنائزر مریم نوازشیف صاحبہ جو ہے وہ جلسے کریں گے اس پروگرام کو ہم فائنل کر رہے ہیں جیسے ہی شنور اناؤنس ہوگا تو ساتھ ہی یہ شروع ہو جائے گا ہاں کیوں کوئی نہیں